آج ہم بات کریں گے forms of moisture in the environment کے بارے میں ہم دیکھیں گے moisture یعنی نمی ہمارے اردگرد کے محول میں یا ہمارے اردگرد کی فضاء میں کن کن forms یعنی صورتوں میں موجود ہوتا ہے moisture کو اردو میں نمی کہتے ہیں moisture کیا ہوتا ہے جو پانی کے بخارات ہوا میں ہمارے اردگرد جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں ان میں کتنے پانی کے بخارات موجود ہیں اگر زیادہ ہے تو زیادہ نمی ہوگی اگر کم ہے تو کم نمی ہوگی یعنی moisture تو جو پانی کے یعنی پانی اس صورت میں نہیں ہوتا liquid میں جس طرح ہم پانی پیتے ہیں بلکہ یہ بخارات کی صورت یعنی کہ gas کی صورت میں اس لئے ہم water vapors کہتے ہیں تو جب ہمارے اردگرد کے محول میں ہوا میں جس میں ہم سانس لیتے ہیں جو پانی کے بخارات کی vapors کی جو amount ہوتی ہے مقدار ہوتی ہے ہمارے ہوا میں اسے moisture کہتے ہیں اسے ایک اور نام بھی دیتے ہیں انگلیش میں اس کو humidity بھی کہتے ہیں humidity بھی کیا ہوتی ہے نمی جیسے گرمیوں میں آپ کو اپنی چہرے کی جلد پہ چھپ چھپاہٹ سی محسوس ہوگی خاص طور پہ برسات کے موسم میں تو وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو amount of water vapor ہوتے ہیں ہوا میں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہمیں اپنی جلد خشک خشک لگتی ہے skin جو ہے وہ dry ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہوا میں جو amount of water vapor ہوتی ہے یا moisture یا humidity ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اب ہمارے ارد گرد جو نمی کی مختلف forms ہیں ان میں سے دو ہم نے یہاں پر نظر آ رہی ہیں ہماری ہوا میں یا ہمارے ارد گرد محول میں آب و ہوا میں moisture ان پانچ forms میں عام طور پہ پایا جاتا ہے جیسا کہ یہ ہے dew dew کہتے ہیں شبنم کو یہ جو شبنم کے قطرے ہیں اس پودے کے اوپر انہیں کہتے ہیں dew drops اسی طرح جو دھند ہو جاتی ہے سردیوں میں اسے ہم انگلیش میں fog کہتے ہیں اور یہ بھی کیا ہے form of moisture تیسری آ جاتی ہے بارش بارش بھی کیا ہے form of moisture سردیوں میں برفباری ہوتی ہے تو یہ بھی کیا ہے form of moisture ہے in the environment اور ہم دیکھنے سردیوں میں aus بھی پڑھتی ہے یعنی کہ جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں یہ جم جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمیں پودوں کے اوپر ہلکی سی سفید سی تہہ نظر آتی ہے جیسے layer ہو اس کے اوپر سفید سی اور ہمیں لگتا ہے برف پڑی ہے لیکن برف نہیں پڑتی بلکہ یہ شبنم کے قطرے جو ہیں وہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ جم جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں frost اور اسے اردو میں کہتے ہیں aus چلیں اب ہم ایک ایک کرکین کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے dew یعنی کہ شبنم کے قطروں کی شبنم کے قطرے پودوں پہ کب بنتے ہیں جب temperature تھنڈا ہوتا ہے یعنی کہ temperature drop ہوتا ہے یعنی مطلب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور سردی ہو جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ cool down ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ پتے کیا ہو جائیں گے تھنڈے ہو جائیں گے کیونکہ سردیوں میں موسم تھنڈا ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا کہ ارد گرد کی جو یہاں پر ہوا ہوگی یہاں جو ہوا ہے یہ ساری اس کو ہم light blue color سے show کر رہے ہیں اب یہ جو ارد گرد کی ہوا ہوگی اس کے اندر کیا موجود ہے اس کے اندر پانی کے بخارات موجود ہیں اور ہمیں پتہ ہے پانی کو جب تھوڑی سی تھندک ملے گی پانی کے بخارات کو تھندک ملے گی تو وہ کیا کریں گے condense ہو جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو وارٹر کے ویپرز ہیں یعنی کہ جو پانی کے بخارات تھے condense ہو کے کیا بنتے ہیں گیسے لکفر میں بن جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بخارات ہوتے ہیں اس لیے یہ وارٹر کے چھوٹے چھوٹے ڈراؤپس یعنی قطرے بن جاتے ہیں اور جو جو تھنڈی جگہیں ہوتی ہیں ان پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں یعنی کہ یہ عمل کہاں ہوتا ہے وارٹر ویپر سے وارٹر ڈراؤپس بننے کا عمل جو بھی فضا میں یا ارد گرد ہوا کی ارد گرد جو چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں پودے بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں تھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر رات کے وقت اور بہت کس صبح صبح تو ایسے ٹائم پہ جو پودے ہوتے ہیں جو ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تھنڈی ہوتی ہیں اسی لئے یہاں پہ یہ ڈیو ڈراؤپس شبنم کے قطرے آ جاتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں ڈیو اسی طرح فوق کے باہر میں پڑھیں جس کو اردو میں ہم دھند کہتے ہیں تو دھند کب ہوتی ہے سردیوں میں ہوتی ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پانی کے جو گیس کی صورت میں پانی موجود ہوتا ہے ہوا میں جسے ہم نمی کہتے ہیں یا water vapors کہتے ہیں تھنڈک کی وجہ سے وہ water vapors tiny یعنی چھوٹے چھوٹے water drops میں دبدیل ہو جاتی ہیں جب سردیاں ہوتی ہیں تب ہی فوق ہوتی ہے دھند جو ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے تھنڈے موسم میں ہوتی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں ہوا میں موجود نمی کو تھنڈک ملتی ہے تو tiny water drops بن جاتے ہیں جو ہوا میں ہی ایردگرد موجود ہوتے ہیں اور دھند ہمیں اپنے ایردگرد ہی نظر آتی ہے اور یہ ہور کرتے ہیں in the air یعنی ہوا میں یہ اوڑتے پھرتے یا ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پانکیں کترے اس طرح فوق یا دھند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے بادل اور لگتا ہے جیسے بادل نیچے آگئے آسمان سے نیچے آگئے ہیں تو یہ اسی طرح بنتے ہیں جس طرح بادل بنتے ہیں کیونکہ یہ کس کے ساتھ مل کے بنتے ہیں ہمارے ایردگرد جو ڈسٹ ہوتی ہے یعنی دھول مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کر یہ tiny water drops جو ہیں وہ ادھر ادھر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں اور لگتا ہے ہمارے ایردگرد clouds موجود ہیں یعنی یہ بادل لیکن اصل میں وہ کیا ہوتی ہے fog یعنی دھند fog اگر زیادہ ہو تو ہمیں دور کی چیز نظر نہیں آتی جیسا کہ ہم اس سڑک پہ دیکھ رہے ہیں دھند ہو رہی ہے تو ہمیں دور کی چیز نظر نہیں آ رہی اب ہم بات کریں گے بارش کی یعنی کہ rain کی بارش کیسے ہوتی ہے ہوا میں کیا موجود ہوتی ہے moisture یعنی کہ پانی کے بخارات اور یہ بخارات اوپر جاتے ہیں آسمان پہ جب یہ بخارات اوپر جاتے ہیں آسمان پہ تو کیا ہوتا ہے کیونکہ آسمان پہ تھندک ہوتی ہے اور تھندک کی وجہ سے یہ جو پانی کے بخارات ہوتے ہیں یہ اس طرح سے water droplets بنا لیتے ہیں اور بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے دھند کی بات کی تھی لیکن دھند تو سردیوں میں ہوتی ہے بارش تو پورے سال کبھی بھی ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب بخارات اوپر جاتے ہیں تو جا کے کیا بناتے ہیں یہ بناتے ہیں clouds یعنی کہ بادل کیونکہ یہ جا کے جو اردگرد کی مٹی اور دھول مٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ جڑ جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور ہمارے پاس بادل بن جاتے ہیں اور جب moisture یعنی نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جیسے کہ برسات میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بادلوں میں بھی تو بادل اتنے زیادہ بنتے ہیں اور بادلوں میں نمی بہت زیادہ بھر جاتی ہے تو وہ بارش کی صورت میں پھر بہتی ہے یا زمین پہ برستی ہے اس طرح rain بھی ایک form of moisture ہے اور snow جو ہے یہ بھی form of moisture ہے اور بلکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح سے rain ہوتی ہے یعنی بادل بنتے ہیں بخارات سے اور جب وہ برستے ہیں لیکن snow کیا ہوتی ہے برف اور برف باری ان علاقوں میں ہوتی ہے جو بہت تھنڈے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بارش کی صورت میں پانی برسنے لگتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بارش کے قطروں کی صورت میں بہنے کے بجائے یعنی rain کے water drops کی صورت کے بجائے وہ snow یعنی برف کی صورت میں زمین پہ گرنے لگتی ہے اور بارش کے بجائے برف باری ہوتی ہے تو برف باری اُبْلکل اسی طرح ہوتی ہے کہ پانی کے بخارات اوپر گئے انہوں نے بادل بنائے آسمان میں جب بہت زیادہ اس میں بخارات سے اس میں بادل بن گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برسنے لگتے ہیں لیکن کیونکہ علاقہ بہت ڈھنڈا ہوتا ہے تو وہاں پر جو بارش ہے وہ جم کے برستی ہے یعنی جمنے کے بعد فریز ہو کے برستی ہے جو کہ snow ہوتی ہے تو یہاں پر snow falling ہوتی ہے یعنی برف باری اور آخر میں ہم بات کریں گے frost کی اور frost کو ہم نے due کے ساتھ کیوں لکھا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی کہ اگر due جو ہے ایسے علاقے میں ہو جہاں بہت سردی پڑتی ہے تو سخت سردی میں due drops جو ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں اور frost کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور frost صرف رات کو جم تی ہے اگر آپ تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں تو صبح صبح گول جاتے وے اپنے ارد گرد کے پودوں پہ دیکھیں گے یا گھاس پہ دیکھیں گے کس ٹائم سخت سردی کے ٹائم یعنی کہ صبح سبح تو آپ کو عوص نظر آئے گی یعنی کہ لگے گا جیسے برف باری ہوئی ہے اور گھاس پہ برف گری بھی ہے لیکن وہ برف نہیں وہ frost ہوتی ہے اور frost اس وقت بنتی ہے جب شب نم کے قطرے جم جاتے ہیں اور یہ بھی ایک form of moisture ہے تو اس طرح آج ہم نے study کیا forms of moisture in the environment کے بارے میں